اماری خاص پرشک ہے چناویس سمباد میں چناویس سمباد کے تحت ہم لگاتار آپ کو اب ان مردن پترکاروں سے روبرو کرا رہے ہیں جو مدر پردیش شتیزگرہ میں کسی پریشے کے محتاج نہیں ہیں اور جن کی پترکارتہ جگت کے اندرکہ ایسی ساکھ ہے کہ ان کی درشتی کے آدھار پر لوگ آنے والے سمیہ کی آہٹ کو سننے کی کوشش کرتے ہیں اسی کرم میں ہمارے ساتھ چھتیزگرہ کے جانے مانے ورشت پترکار سنیل کمار جی ہے سنیل کمار جی چھتیزگرہ اکھبار کے سمپادہ ہے اور اس کے علاوہ کئی پترکاروں کے پریڑنا سروت رہے ہیں کئی چناووں کو انہوں نے اپنی نگاہ سے گوجہ رہا ہے ورطمان میں جو چناو چل رہا ہے اس چناو کو لے کر ان کی کیا درشتی ہے چھتیزگرہ کی سیاست کے گھڑا کرم کو وہ کس درشتی سے دیکھتے ہیں اس سے سمجھنے کے لیے انہیں آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں آمدریت کیا ہے تو سنیل جی بہت بہت سواغت آپ کا دانیواد اور آپ نے تو کئی چناو دیکھ لیے امرجنسی کا دور دیکھ لیا امرجنسی کا دور سے دیکھ لے کر کتنے ہی چناو دیکھ لیے دو ہزار تیس کا چناو بلکل ویسا ہی ہے جیسے پہلے دیکھتے آئے یا اس بار کچھ الگ آپ کو محسوس ہوگا شروعات یہاں سے کرتا ہے یہ بہت الگ ہے یہ چناو پچھلا چناو دو ہزار اٹھارہ کا بھی تھوڑا سا الگ تھا لیکن دو ہزار تیس کا ویدھان سبھا چناو بلکل ہی الگ ہے ایک تو یہ ہے کہ چھتیز گڑھ نے بھوپیش بگھیل کی اکرامک تیور والا نیتہ دیکھا ہے جو کہ کبھی چھتیز گڑھ میں اس کے پہلے دیکھنے نہیں ملا رمن سنگھ اپنی سومیتہ کے لیے جانے جاتے تھے جوگی کے پاس وقت بہت کم تھا لیکن جوگی نے بھی جو بھوپیش بگھیل نے دو ہزار اٹھارہ میں دکھائے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک ایسی میجاریٹی کے ساتھ ستہ میں آئے تھے جس میں چھپر پھاڑ کے ان کو سیٹیں ملی تھی آپ کو شاید ہی کوئی ایسا چناو یاد ہو جس میں اور ملے اس کو سلوسٹھ یا لوسٹھ ایسی کچھ سیٹیں ملی تھی یہ ایک ابھوت پورو اور اسادھارن گھٹنا تھی دو ہزار اٹھارہ کی یہ چناو جو ہیں اسی کے سائے میں شکل لے رہے ہیں کچھ ایک چیزیں اس چناو کی ایلیمنٹ کانگریس کے گھوشنا پتر میں ہیں کچھ ایک بی جے پی کو مجبوری میں ماننی پڑی ہیں جو کی پچھلے چناو میں انہوں نے نہیں مانی تھی آپ سے بہتر اس کو کوئی نہیں جانے گا کہ پچھلی بار روان سنگھ جو ہیں وہ کرج مافی بھی لاغو کرنا چاہتے تھے یا دھان کا بونس دھان کا ادھیک دام دینا چاہتے تھے ان کی پارٹی نے خریج کر دیا انہوں نے کہا ہم کو پورا دیش چلانا ہے چودہ راجی ان کے پاس میں تھے اور وہ تیار نہیں ہوئے انہوں نے کہا ہم چناو ہار جائیں گے انہوں نے کہا ہار جائیے چناو ہار گئے چناو ہارے تھوڑا زیادہ بری طرح سے اور امی شاہ 65 سیٹ کا دعویٰ کر کے گئے تھے آئی پندرہ تو یہ 50 سیٹ کا کانگریس کی 65 پار کر گئی تھی سیٹیں یعنی کانگریس نے زیادہ گم بیرتا سے لے لیا تھا کانگریس نے زیادہ گم بیرتا سے لے لیا تھا امی شاہ کا دعویٰ صحیح ثابت ہوا لیکن کانگریس کے لیے اب ہوا یہ ہے کہ اس بار کا جو چناو ہے بھوپیش بغیل نے ایک بار سیٹ کر دیا ہے جیسے پول جمپوں میں رہتا ہے کہ ایک ڈنڈی اوپر ہو جاتی ہے اس کے اوپر سے ہی چھلانگ لگانا ہے انہوں نے سیٹ کر دیا کرج مافی کا پانچ سال پہلے کا اس بار پھر انہوں نے گھوشنا کر دی اپنے گھوشنا پتر کے پہلے اکیلی گھوشنا کر دی انہوں نے چرندہ سمہند کا نامانکن ہونا تھا اس دن یہ بات آئی بڑی گھوشنا تھی انہیاس کر دی انہوں نے بینا سمار ہو کے جو دھان کا دام تھا اس کے بارے میں بی جے پی کے ساتھ لگاتار مقابلہ ایک جبانی چلتا تھا بی جے پی کے لوگ الگ الگ مجھ کو کہتے تھے آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا گھوشنا پتر اکیس رہے گا اکیس رہے گا کاروباری جبان ہے گھوشنا پتر اکیس کہا جرور انہوں نے یہ کسی ماملے میں بھی اکیس رہ نہیں پایا یہ چناؤ جو ہو رہا ہے یہ کانگریس کے گھوشنا پتر اور بھاجپا کے گھوشنا پتر کے بیچ مدداتا کے کلکولیشن کا چناؤ رہ گیا ہے میں نے اس کے پہلے ایک بھی چناؤ اپنی جندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہے جس میں مدداتا کسی نام کے ہجے ٹائپ نہیں کر رہا ہے وہ کلکولیٹر کی بطن بھاجپا کے پاس اس کا کوئی کارٹ مجھ کو نہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تب نہیں دیکھ رہا ہے جب پورے پانچ سال شاہ اور موڈی کو یہ بات اچھے سے معلوم تھی کہ پانچ سال بعد ہم کو بھوپیش بھگیل کی پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے چھتیس گڑ میں یہ ایک پہلو ہوا اس کا گھوشناوں کے فاصلے کا دوسرا جس وجہ سے میں اس کو بڑا اسادھارن چناؤ پاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھوپیش بھگیل اپنی پارٹی کی نیشنل لیڈرشپ کے سامنے ایک جرورت سے زیادہ مجبوط نیتا ہے چھتیس گڑ میں آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ کانگریس کا راستری نیرترطو جو ہے وہ بھوپیش بھگیل سے ہر وہ کام نہیں کروا سکتا جو وہ چاہتا ہے کیونکہ بہت بڑے نیتا چھتری چھترپ یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کانگریس کے بھیتر کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ اسادھارن ہے میں جتنے بھی کانگریس کے پچھلے مکھمنتری یاد کرتا ہوں آپ کو دیان ہوگا کہ ارجون سنگھ پانچ سال مکھمنتری رہے دوبارہ جیت کے آئے شپت لی اگلے دن راجیپال بنائے کے بیز دیئے گئے ٹھیک ہے ایک بھی مکھمنتری آپ کو کانگریس کا پورے دیش کے اتیاس میں ایسا یاد نہیں پڑے گا جو بھوپیش بگھیل جتنا مجبوط ہو جتنے مجبوط آج وہ ہیں کہ کانگریس کی نیشنل لیڈرشپ جو ہے وہ بھی بھوپیش کی ٹوالے ہو تم گھر بیٹھ ہو کوئی لیڈرشپ یہاں نہیں دیکھی بیجے پی کی آج ان کو بھوپیش بگھیل کے سامنے جھنگ دیا گیا آج اچانک انہی پورانے انہی سب پورانے چہروں کو پھر سے ٹکٹ دے کے بیجے پی کی نیشنل لیڈرشپ نے یہ ثابت کیا کہ وہ سارے رمان سنگھ سہیت وہ سارے چہرے جو ہیں ایک ایک کانسٹوینسی کے لائک ہیں ایک ایک ویدان سبح چھتر کے لائک ہیں یہ کر دیا انہوں نے تو یہ ایک بڑا ہی آسمان یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے چھتیس گڑ چھتیس گڑ ایک اتی شکتیشالی بھوپیش بگھیل اور بلکل ہی نربل بیجے پی نیتاؤں کے بیچ کا مقابلہ ہے آپ کی جو یہ دلیل ہے یہ سوال ہے کیا واقعی کانگریس کا راشتری نیتر اتنا اسائرہ بھوپیش بگھیل کے سامنے اگر ایسا تھا تو یہ چناؤ شروع ہوگا تھا بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے اور پریورتن ہو گیا کانگریس ہے تو بھروسہ ہے اس پریورتن کو آپ رنیتی روپ سے کانگریس کی چوک کے روپ میں دیکھتے ہیں یا پری دیکھتے ہیں میں کھرگے جتنا سمجھدار کانگریس کا ادھیاکش جو ہے بہت سمیں بات دیکھ رہا ہوں انہوں نے چھتیز گڑھ میں ٹی ایس بابا نام کے جو ویکتی تھے ان کو جو دھائی سال کے چیف منسٹرشپ کے لیے اڑے ہوئے تھے ان کو دھائی مہینے کی ڈپٹی چیف منسٹرشپ دی اس کے باوجود وہ گھوڑی پہ چڑھے دولے جیسے خوش بھووم رہے ہیں یہ کرشمہ ہے کھرگے کا دیا خوش نہیں ایک لالی پاپ دیکھ کے خوش کر دیا بچے کو ایسے بابا گھوم رہے ہیں جیسے بابا کسی کو لالی پاپ دیتے ہیں ویسا ماہول چھتیز گڑھ میں انہوں نے کیا آپ مدی پردیش دیکھیں کانگریس میں گھڑبا جی کا ناموں نشان نہیں دیکھتا آپ تو مدی پردیش بہت جاتے ہیں میرے مقابلے دگوی جیسے اور کمالنات جس طرح سے ایک دوسرے سے بھائی چارہ وہاں نبھا رہے ہیں عام طور پر کانگریس میں ایک نیتا دوسرے نیتا کو چارہ سمجھتے آئے ہیں یہاں پر دونوں بھائی چارہ نبھا رہے ہیں یہ مدی پردیش کا ہوا راجستان میں اگر آپ دیکھیں جو پائلٹ سلکوں کے اوپر اندولن کرتے گھوم رہے تھے ایک یاترہ نکال رہے تھے پورے اسٹیٹ کی آج وہ گہلوت کے ساتھ مل کے پرچار کر رہے ہیں کم سے کم کوئی مجھ کو وہاں پر گودباجی نہیں دیکھ رہی کھرگے نے تیلنگانہ میں بھی یہی کیا یعنی کھرگے کا ایک بہت بڑا کانٹیبیشن میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے سب جگہ ٹکراؤ کو ڈیفیوز کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نعرہ میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں جانجگیر کی سبھا تھی کھرگے کی جس میں پہلی بار یہ نعرہ بدلا بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے کہ جگہ بھروسے کی سرکار اس کے پوشٹر وگر جانجگیر میں چھپ گئے تھے اس کو کسی طرح سے ڈیفیوز کیا گیا یہاں پہ یہ سمجھایا گیا سب ہی نیتاؤں کو چناؤ جیتنا ہے تو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا اس کو سب نے تھوڑا بہت مان لیا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں جس انداج میں بھوپیش بگیل بھوپیش بگیل نے کرج مافی جیسی بڑی گھوشنا پارٹی فورم پہ نہیں کی گھوشنا پتر میں نہیں کی راحل پریانکا یا کھرگے کو موں سے نہیں کروائی اکیلے کی گھوشنا وہ تو یہ نعرہ آپ کچھ بھی کر دو سلوگن کچھ بھی کر دو جو آپ نے آخری دن تک اشتہار جتنے دیکھے ہوں گے اکیلے بھوپیش کا چہرہ تھا سارے اشتہاروں میں تو لیڈرشپ جو ہے وہ نرویواد روپ سے بھوپیش بگیل کی ہے لیکن کھرگے نے ایک یہاں پہ اسنتوش کو ختم کرنے میں کامیابی پائی ہے سارے نیتا ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں سارے نیتا ساتھ میں کام کر رہے ہیں ٹی ایس بابا جیسے نیتا نے مان لیا ہے کہ چناؤں کے بعد پہلا نام جو بیچار کیا جائے گا وہ بھوپیش بگیل کا رہے گا تو ایک ناراس ایک سلوگن سے بھوپیش کا نام ہٹا کے اگر سب کو شانت کر دیا گیا ہے میں اس کو پارٹی کی ایک کامیابی مانتا ہوں چاہے سلجہ نے کیا ہو چاہے کھرگے نے کیا ہو جس نے بھی کیا ہوں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی رنڈیتی کو آپ کس درشتی سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے امیش شاہ نے سیدھے طور پر کمان سمالی چناؤں کو ٹکیٹ افترین کے درکست چناؤں آئیوک کی گوشنا سے پہلے سوچی جاری کی اور کئی چوکانے والے نام اس میں شامل کیے ساما جی سمیکرن کو بٹھانے کی کوشش ایشیوار ساہو کو امیدوار بنانے کی کوششش ان ساری کوششوں کو ان سارے پریاسوں کے سندر میں بھی کیا درشتی ہے سنویل جی کی مجھ کو بھاجپا کی تمام کوششیں اس کی چناؤی رنڈیتی ہے اس کی کینڈیڈیٹ کی لسٹ اس کے چناؤں کے مددے یہ ویروہ دہ بہت سے بھرے ہوئے لگتے ہیں مجھ کو لگتا ہے کہ امیر شاہ نے ناکیول یہاں کی کمان سمال لی برکی جرورت سے زیادہ سمال لی ایک کس میں سے مونوپولی لے لی یہاں کی جیسے کوئی سی انڈ اف ایجنسی رہتی ہے کسی علاقے میں کہ یہاں جو کوئی ڈسٹریبیشن ہوگا اسی ایجنسی کے تھروں ہوگا امیر شاہ نے چھتیز گڑ کے ایک ایک چھوٹے بڑے تمام فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا مجھ کو یہ سمجھ بھی نہیں آیا کہ چھتیز گڑ کے آپ کے پارٹی کا پورا اسٹرکچر جو تھا لیڈرشپ کا مائکاری کرتا نہیں کہہ رہا لیکن رمن سنگھ بریج موہن اس درجے کے جتنے نیتا تھے کیا یہ اسٹرکچر کیول ایک ویدھان سبح کے لائک تھے کیا یہ کیول کینڈیڈیٹ بنانے کے لائک تھے ان کا کوئی اور بھی اپیوگ ہو سکتا تھا شاید چھے یا آٹھ سبحیں موڈی کی چھے یا آٹھ سبحیں امیت شاہ کی شاید آدھا پون درجن بند کمرے کی میٹنگ امیت شاہ کی اندھا دھون سب کچھ انہوں نے کیا کوئی کمی نہیں رکھی چھوٹا سا راج ہے نبی سیٹ کا مدی پردیش بڑا ہے راجستان بڑا ہے اس سے ان سب سے آدھے سائز کا ہے لیکن انہوں نے خوب سبھائیں یہاں کی خوب محنت کی ایک قسم سے اپنی پرتشتہ داؤں پر لگا دیئے امیت شاہ نے یہاں پر لیکن انہوں نے پارٹی کی لوکل لیڈرشپ جو ہے چھتیز گڑکی اس کو استعمال نہیں کیا اس کو کیول کینڈیڈیٹ بنا کے چھوڑ دیا میں تھوڑا حیران ہوں اس رن نیتی کو لے کی یہ پہلی بات ایک دوسری بات اور مجھ کو حیرانی ہے بھوپیش بگھیل سرکار کے خلاب جتنے تھوس مددے ہو سکتے تھے جتنے پکھتا مددے ہو سکتے تھے چناؤں میں جو اثر ڈال سکتے تھے بھاجپا نے ایک بھی مددہ نہیں چھوا اس میں سے ستے ہی مددے لے کے چناؤں لڑ رہی ہے بھاجپا تو مجھ کو ایک بات کی حیرانی ہو رہی ہے کہ آدھے ادھورے من سے چوتھائی تیاری سے اور پوری دہشت میں چناؤں لڑ رہی ہے دہشت دو طریقے ایک تو بھوپیش بگھیل کی دہشت جو دو ہزار تین میں جوگی سے بھی تھی بھاجپا کو ایسی دہشت بھوپیش بگھیل سے بھی ہے اور دوسرا شاید اپنی نیشنل لیڈر سے بھی دہشت میں ہے چھتیز گڑ کے بی جے پی نیتا آپ بات کریں گے کسی کو انٹرویو دینے تیار نہیں ہوتے آسانی سے درے سہنے ہیں کہ ہماری کون سی بات دلی برا نہ مان جائے آپ نے اپنی لوکل لیڈرشپ جو ہے چھتیز گڑ اس طرح کی اس کی ساری کشمتاؤں کو ایک کسمہ سے کھاریچ کر دیا تو مجھ کو لگ رہا ہے کہ یہ چنانو لڑنے کا بہت ہی خراب طریقہ ہے یہ بی جے پی کا تو پھر سوال ہے سکر کو جی کیا مان رہا ہے کونگریس کا نعرہ پچھلی بار بھاجبہ کا تاپ کی بار پیسٹ پار اس بار کونگریس کا نعرہ ہے پیسٹر پار آپ کا حقین بتا رہا ہے کہ کونگریس نے تو کمال کی رنڈ نہیں تھی چلی بھوپی بھگیل کا آکرمک نیترت کھرگے جی کی بیوہار کشلتا شہل جہ جی کی رنڈ نہیں تھی اور دوسرا بھاجبہ کا پرابندن اسثانی ایلیڈیشپ کو پورا کھاریچ کرنا کیا مان رہا ہے کونگریس اس بار پیسٹر پار کر رہی ہے نہیں ابھی ایک مددہ باقی ہے وہ مددہ یہ ہے کہ دونوں پارٹی کی جو گھوشنائے ہیں ووٹروں سے جو وائدے ہیں اس کو اگر آپ کمپیر کر کے دیکھیں سب طرف تو آپ کس بتا رہے کونگریس اس میں بتانا باقی ہے پورا اس میں یہ ہے کہ دونوں ہی پارٹی کی جو چنانوی گھوشنائے ہیں اس میں بھاجبہ کہیں پاسنگ بھی نہیں بیٹھ رہی ہے پاسنگ ابھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا جب پورانے جمانے میں تراجو رہتا تھا کوئی پلڑا بھاری رہتا تھا تو اس کو برابر کرنے کے لیے دوسری طرف چھوٹا سا کوئی ایسا چھر رہا ہے یا کچھ ایسے باندھا جاتا تھا اس کو پاسنگ کہتے تھے آپ جانتے ہیں نئے نئے درشکوں کے لیے میں بول رہا ہوں بھاجبہ کی جو چنانوی گھوشنائے وہ کانگریس کے پاسنگ بھی نہیں میں کانگریس کا پروبکتہ نہیں میں آلوچک بہت بڑا ہوں کانگریس کا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھوپیش بھگیل کے خلاب جو سب سے بڑے مددے ہو سکتے تھے وہ بھاجبہ نے اٹھائے ہی نہیں ہے گھوشنائے جائے اس میں دو تین بڑی چیزوں کو میں گنا آپ کو جس کے پہلے چار سو یونیٹ تک ہاف تھا دو سو یونیٹ سیدھے فری ہے کہانی بہی ہے لیکن میں آپ کو دوسری بات بتلاتا ہوں آنکھڑے اگر آپ دیکھیں 29 لاکھ بجلی کنجیومر ایسے ہیں جن کا کنجیومشن ہی دو سو یونیٹ سے کم ہے ان کی ٹوٹل فری ہو گئی 49 لاکھ کنجیومر ہیں دو کروڑ ووٹر ہیں کریب کریب ہر ووٹر بجلی کنجیومر ہے ہر ایک بینیفیٹ ملا دو سو یونیٹ کا یہ بڑا جس بی جی پی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کرج مافی جس میں قریب 19 لاکھ کسان ہیں کرج لینے والے 10 کروڑ روپے 10 ہزار کروڑ لگنا ہے اس کا بھاجپا پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے بھاجپا نے ایک lead تھی مہتاری یو جنہ سے 12000 روپیہ شادی شودہ مہیلہ کے کھاتے میں جائے گا کانگریس نے اس کا تھوڑا سا لیٹ ایک ہفتے لیٹ آٹھ دن لیٹ انہوں نے اس کا نکالا جواب کہ ہر لڑکی ہر مہیلہ کو 15000 روپے سالانہ دیا جائے گا کوئی شادی شدہ کی بار نہیں کوئی عوی ویوہیت کا نہیں پر چکہ کا نہیں ہر لڑکی کو ملے گا ایک کروڑ ووٹر ہوتے ہیں اس میں 18 سال کے بڑے مہیلہ جو ہیں ہمارے 50% سے زیادہ بوٹر ہیں ایک کروڑ بوٹر ہیں اس کا بھجپا کوئی جواب نہیں رہ گیا انہوں نے لیڈ لی تھی 6 دن 7 دن لی 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 لیکن کوئی جواب نہیں رہ گیا دھان خریدی دھان خریدی انہوں میچنگ ہو گئے کوئی نقصان کانگریس کو نہیں رہ گیا امید جیتنے والی بھارتی راشتری کانگریس اس بار اپنے نارے کو سفل کر جائے 75 پر پہ پہ میں ابھی آنکھڑوں پہ اس لیے نہیں جا رہا ہوں جی کہ میں ابھی کانگریس کے نیگیٹیو پوائنٹ جو میں نے آپ کو کہا کہ بھاجپا کوئی پرچار نہیں کر کلاب جو لوگوں کی ناراج گی تھی بھرسٹا چار کو لے کے جو ایمیج ایک یہاں پہ بنی ہوئی ہے پرسیپشن بنا ہوئا ہے جتنے قسم کے ماملے عدالتوں میں چل رہے ہیں اس سرکار کے لوگوں کے کلاب ان کو بھاجپا چھو بھی نہیں پائی اپنے پرچار میں لیکن چل رہے ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چل رہے ہیں تو لوگوں کی نجروں میں نہیں ہوں گے لوگوں کی نجروں میں ہوں گے ان کا نقصان ہوگا اس پارٹی نے اپنے بیس ٹکٹ کٹے دو تو پریوار کو دے دیئے تو میں بائیس نہیں کہوں گا بیس ٹکٹ کٹے لیکن ان 20 علاقوں میں ناراج گی رہی ہوگی لوگوں کی چہرہ بدلنے سے وہ بھول جائیں کی پانچ سال ریت میں ان کے ویدھائکوں نے کیا کیا تھا دوسرے ماملوں میں برست چار کیسا کیا تھا تو مجھ کو لگتا ہی کہ کانگریس کو اس تھانی اسطر پر نقصان ہے میں ابھی تک جو آپ سے کہہ رہا تھا وہ میں پردیش اسطر کے مددوں کی بات کر رہا تھا لیکن جب میں خود بیٹ کر ایک ایک ویدھان سبح مجھ مجھ کو ضرور دیکھ رہا ہے کانگریس کی ایک clear age ہے اگر آپ آنکھڑوں میں سمجھنا چاہیں گے یا میرے سے پوچھنا چاہیں گے مجھ کو لگتا ہے 50 سیٹوں سے اوپر کانگریس کمفرٹیبل age میں آج دکھتی ہے مجھ کو لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں میرا انداز دو تین بار غلط نکلا ہے میں 2003 میں 2003 میں 2003 میں جوگی کے لوٹنے کی امید کر رہا تھا جوگی ہار گئے 2004 میں اٹل جی واپس آئیں گے انڈیا شاہین کرے گا ایسا میں امید کر رہا تھا وہ نہیں ہوا 2018 میں میں بلکل امید نہیں کر رہا تھا رہا تھا رواند سنگھ جی پارٹی کی اتنی بری حالت ہوگی انہوں نے بہت سارے اچھے کام کی اتنی بری درگتی ہوگی یہ مجھ کو نہیں لگ رہا تھا خود کانگریس کو نہیں لگ رہا تھا کانگریس پارٹی 55 پر اڑی ہی تھی ہم 55 سیٹ پائیں گے 67 کے لیے تیار نہیں تھے ایک درجن پورسی کانگریس بہن میں ان کو ایک سٹر بلانی پڑی کرائے سے اس دن جب 67 سیٹ آگئی تو کبھی کبھی میرا انداز غلط بھی نکلتا ہے لیکن ابھی میرا انداز یہ بیٹھ رہا ہے کہ کانگریس اپنی تمام کوشیشوں سے اور بھاجپا بھی اپنی تمام کسم کی نیگیٹیو کوشیشوں سے اس نے کیوں کیا میں نہیں جانتا آج باجار میں کہی ترہے اپراد کثہ کسم کی تھیوری چل رہی ہے کانسپیریسی تھیوری اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے دونوں پارٹی کے نیتاؤں کے بیچ کچھ لیکن یہ آپ سے کہ سکتا بھاجپا نے جیسے انمانے ڈھنگ سے چناؤ لڑا ہے جتنے انمانے ڈھنگ سے لڑا ہے اصل مدوں کو چھوا بھی نہیں ہے تو میں اتنا کہ سکتا ہوں آپ سے جیت کی حق دار بھلے جیت جائے آپ انمانے ڈھنگ سے چناؤ ٹوٹل کی ہیں دھان کے دام کی ان کو معلوم تھا کہ بھوپیش اس سے اوپر لے آئے گا انہوں نے مہتاری یوجنہ ایک گھوشنا کی ڈائریکٹ ڈیلیوری جو کسی کے کھاتے میں پیسا جائے گا بھوپیش بکھل شروع میں تیار نہیں ہوئے جب پارٹی کے نبھے لوگوں نے ان کو پھون کر کہ ہمارے کانسٹینسی میں مہتاری یوجنہ کا کوئی کٹ نییم چناؤ ہار جائیں گے بہت مجبوری نے دیوالی کے دن دو پھر بارہ بجے ایک بجے میں ساجہ میں اشوار ساہو کو انٹرویو کر رہا تھا اس کے بیچ میں مجھ کو میسیج آیا کہ انہوں نے گری لکشمی یوجنہ ایسا گھوشنا کر دی 15000 سال کی تو انہوں نے ایک چیز لیٹ کی لیکن سترہ گھوشنا پتر کے پہلے کر دی تھی بڑی بڑی بھاجپا گھوشنا کے آدھار پہ چناؤ نہیں لڑ رہی تھی بھاجپا اپنی پارٹی کی لوکل لیڈرشپ کے آدھار پہ چناؤ نہیں لڑ رہی تھی آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ رحمان سنگھ جیسے نیتا کو ایک اسیمبلی سیٹ کا کینڈیڈیٹ اتنا ہی مہت ودیہ ہے پارٹی نے اس سے ادھیک مہت ودیہ ہو تو آپ بتلائیں مجھ کو ان کے پارٹی کے پردیش کے ادھیک شاہ ارون ساو ایک سیٹ کے کینڈیڈیٹ ہو کے رہ گئے جو باہر سے تین نیتا یہاں انچارج بن کے آئے ہیں کہ وہی پورا کام دیکھ طاقتوں کے وشے میں اگر کچھ ہیں تو ان کے کچھ وجود کو دیکھتے ہیں جس طریقے سے اچانک امید جوگی سکری ہوئے بلکل وہ ہیلیکاپٹر پہ آگئے سیدھے سیدھے تو اس کے سندر میں بھی کوئی درشتی دیئے سنجل میں اس کے بارے جو پوچھ رہے میں بتلا رہا ہوں اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتلا دیتا ہوں میرا کیا انداز ہے کیا سوچنا ہے ہمارے پانچ طاقتیں یہ رہی امید جوگی جو کی اجید جوگی کے بیٹے اور اجید جوگی کی کانگریس پارٹی سے نکلی ہوئی پارٹی ہے جو جاہیر ہے جو جس پارٹی سے نکلتا لکشمی کے ہاتھ کے کمل پیچھے رہے ہوں گے میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا لوگ تو یہ مانتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا سنیل کو مارے جانتے ہیں مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ امید جوگی کو بھاچپا نے ساتھ دیا ہے جم کر تاکی ان کی طاقت سے رکم اپنے کنڈیڈیٹ کو دی ہے اکھلے کنڈیڈیٹ رہے اور کسی نے نہیں دی ہے ایسی رکم تو یہ امید جوگی رہے ان کو کانگریس اور بھاچپا سے نکلے ہوئے بڑے بڑے نیتا جو کانسٹینسی لیول پر بڑے ہیں ایسے کنڈیڈیٹ مل گئے ان کو یہ دم خم کے ساتھ لڑ رہے اور میں اس کو ایک بڑا راجنیتی پہنترہ مانتا ہوں کہ بھوپیش بغیل کے خلاف امید جوگی کھڑے ہو گئے پاتن سے یہ بڑا مددہ میں مانتا ہوں پریوار کے تین لوگ لڑ رہے کوئی کسر انہوں نے نہیں رکھی ہے لڑنے میں تو یہ ایک طاقت ہے پہلا دوسرا کانگریس چھوڑ کے نکلے ہوئے ارون نیتام جنہوں نے آدیواسی سنگٹھن تھا گہر راجنیتی سرو آدیواسی سمجھ اس کو عمر راج پارٹی میں تبدیل کیا رجیسٹر پارٹی ہے بھالٹی نشان ہے اس کا آپ کو اچھا لگے تو سوچ بھالٹی وہ تیس چیلیس جگے کنڈیڈیٹ کھڑے کر پائے ہیں اپنے کمجور مجبوط جیسے بھی یہ دوسرا ہوا پچھلا چناؤ بھالٹی سوچ جنہوں 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 اس بار بھالٹی گونڈوانا کے ساتھ مل کے لڑ رہی ہے تو آپ بلاسپور ڈیویجن اگر دیکھیں گے تو اس میں گونڈوانا اور بسپا ان دونوں کے کئی یگے پاکیٹس ہیں یہ دونوں مل کے لڑ رہے ہیں تو کچھ سیٹوں پہ یہ سنتولن کو بگالنے کی حالت میں ہے بسپا ایک ہاتھ جگے سیٹ پا بھی رہی ہے دو چار سیٹیں ایسی دو سیٹیں ہیں ان کی اتنی سیٹیں رہ سکتی ہے تو یہ ایک پارٹی ہوئی سی پی آئی جو ہے اس کو دوربھاگی سے اس کے دوربھاگی سے میرا دوربھاگی نہیں ہے تو ان کو یہاں پہ نشان نہیں مل پایا کیونکہ چنان آیوگ میں پارٹی نے سمائے پہ کاغض سب سے سمپن ویبھاگ کے منتری رہے ہوئے کواسی لکھما دو ہیں اور ایک سب سے پھٹے حال گریب منیش کنجام ہے ان تین کے بیچ مقابلہ ہے وہاں کچھ ایک اور انفلوینس کام کرتے ہیں جیسے نقصل علاقہ ہے ان کا بھی فتوہ کبھی کبھی آتا ہے کئی وجہوں سے آتا ہے تو اس بار کون سی وجہ کام کرے گی مجھ کو نہیں معلوم لیکن ایک ٹرینگولر وہاں پہ بتایا جاتا ہے ایک دو جگے سی پی آئی کے کنڈیڈیٹ اور بھی ہیں تو کن ملا کے چار پانچ پارٹیاں جو ہیں یہ جگہ جگہ یہ بوٹوں پہ اثر ڈالے اور آپ یہ بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ ان پارٹیوں کو سادن سمپن بنانے میں بھاچپا نے کافی محنت کی یہ آدھی دوری تیاری میں دوسری پارٹیوں کو مجبوط کرنا کسے شامل ہو جاتا ہے بھاچپا پچھلے نوڈہ سے کانگریس موقت بھارت کا نعرہ لگا رہی ہے بھارت تو کانگریس موقت نہیں ہو پایا بھاچپا کانگریس یکت ہو گئی آج بھاچپا کی کئی کورسی وں لیکن آپ مجھ کو یہ بتائیے دائیں بھائیں کے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے کام لینا اور اپنے خود کے پارٹی کے جو ہاتھی اونٹ وجیر یہ تھے ان کو نہ چلنا یہ اس کو میں آدھا دورہ تیاری بول رہا ہوں آخری دور کی بچیت پر آتے یہ ایک سیٹ پر سمٹ گئے سیٹ پر کیوں سمٹ گئے ان سارے بڑے لوگوں کے چناؤ کے پرینام کو لے بڑی قیاس باجی چل دعویٰ رہی رحمان سنگھ راجنان گاؤں میں فس گئے چلا چلا کر بتا رہے کہ میں جیت گیا ہوں بھائی سندر میں بھائی کو دعویٰ بابا تو گئے چند سمہند کو سکتی میں جی سنگ اگر ووال کو کور میں مرجید بھگت کو سب سے بڑا ٹککر وہی کہا جاتا ہے اس کے سندر میں کیا کہنا ہے سنجی جی کا میرا یہ ماننا ہے میں سے ایک سیٹ کی الگ الگ انالیسز کرنے کے بجائے میں اپنی ایک ویابق سمجھ سمجھ میری کہتی جس سیٹ میں جو سب سے بڑا نیتا رہتا ہے یا رہتی ہے اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑے نیتا کو چن رہے ہیں جی ایسے نان گاؤ وہاں سے رمان سنگھ پاتھن وہاں بھوپیش بگیل سکتی وہاں چنند چنند امریکہ پوروان سے ٹی ایسے دیو کوردھا بارے میں نہیں کہہ رہا کچھ ابھی ایسے بہت سارے جائی سنگھ کوربہ سے بڑے نیتا کو تھوڑا سا ایک فائدہ ملتا ہے ایک دوسرا جو جو لوگوں کو لگتے ہیں کہ یہ پارٹی کی سرکار بنے گی تو چیف مینیسٹر بن سکتے انکا اور ایکسٹرا فائدہ ملتا ہے جیسے ارون ساو کے نام کی چرچاف ہوتی ہے یا اپی چودھری کا کچھ لوگ آپ سیریسلی آپ جوکنگ لی اپی چودھری کے بارے بولتے ڈپٹی چیف مینیسٹر بنیں گے رامان سنگھ کے بارے مجھ چیف سیکیٹری بنا دوں ایسا نہیں تھوڑا بھارتی جنتہ پارٹی پہلی بار چنے گے ودایق کو سیدھے مکھ مندر بنا رہی مللہ یہ پہلا کام نہیں ہوگا ہریانہ میں منوحر لال خٹر پہلی بار ودایق بنے شبت باد میں لی سنے جی مکھ مندر کی شبت بہلے لی یہ کانگریس نے شروعات کی تھی عجید یوگی سے عجید یوگی جو ہی بدھائیق باد میں شبت پہلے لی چنے ہوئے اوپی چودری اور منوحر لال خٹر کو دارن اس لیے ہے کہ دونوں جنگ پردنی دھی کے طور پر بعد میں انڈروڈ ہوئے اور سیدھے مکھ مندری کی شبت کے صندر میں منوحر لال خٹر نے اتیاد رچا ہے جب کوئی بہت زیادہ نوجوان رہتے ہیں اور عمر سے زیادہ جوان دکھتے ہیں تو اس کو نیتا ماننے میں باس ماننے میں تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو سفید بال وہی پہ کام آتے ہیں جو منوحر لال کے کام آئے ہیں وہاں پہ جو اوپی کے کام نہیں آئیں گے چھوکرے جیسا ٹی شرٹ پہنے ہوئے لوگ پہنے ہوئے دکھتے ہیں تو پارٹی کے بھیتر بھی اتنا آسانی سے لوگ نہیں جھیلیں گے تو اس لیے میں ان کے ڈیپٹی تک خوش رہوں گا کہ ہمارے پہچان کے ہم اوپی بولتے ہیں ڈیپٹی بن گئی اتنے بڑا دعویٰ تھا ایسا مجھو لگ رہا ہے کہ وہاں سے وہ بنیں گے کیونکہ ان کی سمبھا امید شاہ وہاں آکے ان کی سمبھا چرچہ کر کے گئے کہ آپ ان کو ویدھائیق بنائیے اس کو چیف منیسٹر بننے کی سمبھا نا تھوڑی سی دکھے گی لوگوں کو اس کو ایک لیوریج ملے گا اس کے تحت آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا دیپک بیج کو ملے گا تھوڑا سا رمن سنگھ کو ملے گا بھوپیش کو ملے گا ٹی ایس کو ملے گا مہند تکر میں فائٹ میں ہیں وہاں پہ یہ لیوریج ان کو نہیں مل رہا کیونک پارٹی کا دیماغ ساف ہے جس میں آپ جیسے بہت دیکھ پترکار کی ٹپڑی بڑی مہتر پور ہے گوش نا پتر لوگ کلکولیٹر کے ساتھ ملے دیش کی سیاست کو لے کر یہ جو ہوڑو رہی ہے دو ہزار کروڑ کل بھی اٹھانے گار سرکار اس کو لے کر سنیل کمار جی کی چنتائے ہیں یا سنیل کمار جی سوچتے ہیں کہ لوگ کلیانکاری راجی کے تک یہی ہونا چاہیے یہی ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں بہت سوچتا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے سرکار کی ایک لوگ کلیانکاری بھومی کا جو ہونا چاہیے رمن سنگھ نے بھی کچھ حد تک پوری کی تھی بھوپیش بھگھیل نے اس کا ایکس پانشن کیا لیکن مجھ کو یہ لگتا ہے جن لوگوں کو ریایت دینے کی جروت نہیں ہے آپ اپنے گھر میں ایسی چلاتے ہیں اپنے دفتر میں ایسی چلاتے آپ کو چھوٹ کیوں ملنی چاہیے گھر پر مجھ کو چھوٹ کیوں ملنی چاہیے میرا چھے سات ہجار بجلی بھی لاتا ہے مجھ کو چھوٹ کیوں ملنی چاہیے جو ہیلتھ انشورنس ہے کسی لگپتی کرولپتی کو کیوں ملنا چاہیے کرج مافی کسی بڑے کسان کو کیوں ملنا چاہیے بھوپیش بگھیل نے چھوک کی ہے سرکاری خجانے کے ساتھ انہوں نے کوئی اپر سیلنگ نہیں لگائی ہے جو کی او بی سی کے ریزرویشن کے ماملے میں بھی سیلنگ لگی ہوئی ہے مجھ کو لگتا ہے جنتہ کے پیسے سے جتنی یو جنائے چلائی جاتی ہیں ریایت دینے والی مدد کرنے والی آج آپ پوچھ کو ایک بات بتائی اپ کی پتنی اور میری پتنی ان کو ایک ہزار روپیہ یا سالے بارہ سو روپیہ مہنا کیوں ملنا چاہیے جی کوئی وجہ ہے ملنا چاہیے جرورت ہے ان کو جنتہ کے خجانے سے پیسہ ملے میرا بہت اسپسٹ ماننا ہے کہ باہر رکھنا چاہیے تمام قسم کی ریایتوں سے چاہے وہ kg to pg پڑھائی کی بات ہو چاہے health insurance کی بات ہو چاہے بجلی کی ریایت کی بات ہو چاہے کرج ماپی کی بات رامان سنگھ کھتی کرتے ہیں مان لیجیے انہوں نے کرج میں بیج لیا ہوگا کیوں ماپ ہونا چاہیے اس کو بوپیش بگھل کسان ہیں ان کا کرج ماپ کیوں ہونا چاہیے جن کی آئے ان کے چناب گھوشنا پتر میں دکھتی ہے دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ دکھ رہی ہے ان کو کیوں ملنا چاہیے بینا کریمی لیئر کے سرکار کی کوئی ریایت نہیں جاننی چاہیے ایسا میرا اس پشت مان کل ملا کر لیکن چناب میں ووٹ چاہیے اور ووٹ ٹریمی لیئر کا بھی چاہیے اس لئے اس کو بھی کھہرات کے سوچی میں شامل کرنا چاہیے کم اووش اس ویچار کے ساتھ میں ہر راجنیتی دل دوڑ پڑا ہے لیکن جہاں تک چھتیزگر چناب کے سندر میں بات ہے تو سنیل کمار جی جی پر بد پترکار کا مان یہ ہے کہ یہاں پر سارا ووٹ دینے کا کیلکولیشن کیلکولیٹر پر کیا گیا ہے اس کیلکولیٹر کے حساب میں وہ کانگریس کی ایج دیکھ رہے ہے اگر کانگریس کی ایج نہیں دیکھتی ہے تو وہ چوکیں بڑے